الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناکا الا کافتا للناس بشیرم و نزیرم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ و مولانا العظیم اللہ رب العالمین کا بے پائن لطف کرم کہ جس کی توفیق سے جس کے کرم سے آج ہم اس ذکر کے حلقے کے اندر جو نا شامل ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہی اقدس میں میری التجاہ ہے کہ مولا ہمارا آنا یہاں بیٹھ کے اپنا اپنے مبوب محبوک کا ذکر کرنا اپنی بارگاہی اقدس میں قبول فرما مزید سامیاد میں نے آپ کے سامنے اقرام امرحمن سے آیا کریمہ تلاوت کی جس میں رب دو جہاں نے اقرام مجید میں ارشاد فرمایا اور نہیں بیجا مگر ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے خوش قبری دینے والا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنا ذات کو اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مبوب ہم نے آپ کو بیج ہے تمام انسانوں کو خوش قبری دینے والا اور درانے والا در سنانے والا ولیکن اکثر الناسی لا یعلمون اور اکثر لوگ نہیں جانتے اس چیز کو اللہ پاک نے حضور نبی علیہ السلام کی شان جنا یہ بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے اگلی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کے مختلف گوشے رکھے اور مختلف گوشے میرے حضور کی شان کے یہ ہیں کہ میرے آقل صلی اللہ علیہ السلام آپ کی شان کریمی یہ ہے کہ آپ خوش قبری دینے والے ہیں یعنی کہ آخرت کی خوش قبریاں بھی دینے والے اور آخرت کا ڈر سنانے والے بھی ہیں میرے حضور اللہ صلی اللہ علیہ السلام یہ میرے آقل صلی اللہ علیہ السلام کی شان تھی میرے آقل صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقل صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے عقل صلی اللہ علیہ وسلم نےنشہ فرمایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے کہ عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تمام انبیاء پر نا سات چیزوں میں فضیلت دی سات چیزوں میں اللہ رب العالمین نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی اس میں فرمایا کہ اوتی تو جوامِ الکلم کہ رب کائنات نے مجھے جامِ کلمات عطا فرمائے کہ میرے آقلِ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کرتے تھے نا وہ کلام کرتے تھے تو وہ کلام ایسے تھے جیسے اوزے کے اندر دریاء کو بند کرنا کہ میرے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے کے اندر جو پورا کے پورا کلام کر چھوڑتے تھے آپ حدیث پاک کو پڑھیں اور آپ پڑھتے بھی ہیں حدیث پاک کو جو نہ حضرت طالبات آپ حدیث پاک کو پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک حدیث ہوتی ہے اور زندگی پوری زندگی کا عدب اس حدیث پاک کے اندر موجود ہوتا ہے تو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حضورﷺ کینہ کی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ ایک جملے کے اندر پورا کلام کر چھوڑتے تھے تو جامعہ الکلمات حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے یہ میرے حضورﷺ کی شان تھی تو یہ کسی نبی کی بھی یہ شان نہیں جو میرے حضورﷺ کو یہ اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تو جامعہ الکلمات پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ سلطان محمود غزنوی یہ برسگیر کا جو نا سپاہ سلار تھا بہت بڑا سلپا سلار گزرا اس سے سپاہ سلار کا جو نا مقام اللہ پاک نے اس کو یہ دیا کہ یہ اس کے اوپر کچھ لوگ جو نا وہ تان کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس کا جو باپ ہے نا مصبکتگی نہیں ہے یعنی کہ یہ نصب اس کے نصب کے اوپر شک کیا جاتا تھا اور پھر جو نا یہ محمود غزنوی تھا اس کو جو نا یہ ایک حدیث پاک جو نا اس کے اوپر جو نا تھوڑا سا شک تھا یہ کہتا تھا کہ یہ جو حدیث ہے العلماء ورسوت الانبیاء یہ علماء نے خود گھڑ رکھی ہے خود گھڑ رکھی ہے یعنی کہ اپنی فضیلوت کو بیان کرنے کے لئے علماء نے یہ حدیث یہ نا خود گھڑ رکھی ہے اب اس کو نا ان چیزوں کے اوپر شک تھا شک تھا تو اب اسے جو نا یہ اسی شک کے اندر رہتا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کا شک دور کرنے کے لئے اس کا شک دور کرنے کے لئے اللہ پاک نے اس کو ایک مقام دکھایا کہ یہ رات کو نا گشت کے لئے نکلتا تھا اور جب گشت کے لئے نکلتا تھا تو رات کو یہ ایک دن گشت کے لئے گیا تو جب یہ گشت کے پر گیا تو رات کو اس نے دیکھا کہ ایک سٹوڈنٹ تھا بچہ وہ جنہ سرکاری جو کافلہ گزر رہا تھا تو اس جنہ سرکاری کافلے کے پاس جنہ روشنی کے لیے مشلے تھی اور وہ مشلے تھی تو وہ مشلوں کی روشنی میں وہ جنہ جو لے کے گزر سرکاری جنہ کافلہ جنہ گشت کے لیے نکلا ہوا تھا تو اس کافلے میں دیکھا محبود غزنوی نے کہ وہ بچہ جو نا ایک درخت کے لیچے بیٹھا وہ سٹڈی کر رہا تھا جب اس کو یاد کرنے کی حاجت پڑتی تو وہ محل کے قریب پہنچ جاتا اور وہاں محل کی روشنیوں میں بیٹھ کے سبق یاد کرتا اور واپس آ کے وہی بیٹھ جاتا وہی بیٹھ جاتا اور پھر سبق یاد کرنے کے لیے وہاں چلا جاتا محبود غزنوی اس کا نظارہ کرتا رہا جب کرتا رہا نظارہ تو اس نے دیکھا کہ اب یہ جو نا یہ بچہ جبار بار اٹھتا ہے اور جا کے سبق یاد کرتا ہے پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے اس نے کیا کیا کہ وہی یہ اسو läڑکے کے پاس گیا اور جا کے اسے پوچھا کہ وہی کیا بات ہے کہ تم اٹھ کے ادھر چلے جاتے اور سبق یاد کرتے ہو اور آ کے اندر بیٹھ جاتے ہو اور وہ لڑکا کہنے لگا وہ لڑکا کہنے لگا کہ گھر کے اندر میں علم حاصل کرتا ہوں تو گھر میں میرے پاس کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے روشنی کا میرے گھر میں انتظام نہیں ہے میرے پاس تو میں یہاں پر محل کی روشنی ان روشنیوں کے اندر اس روشنی سے سبق یاد کر لیتا ہوں اب محمود رضوی اس نے جو مشل تھی اس کے پاس مشل تھی اس نے ایک وسونے کی مشل تھی اس کو مشل دے دی اور دیکھے کہا کہ جاؤ جا کے تم اس سے روشن کر کے تم علم حاصل کرتے رہنا وہ علم حاصل کرتا رہا اب جب وہ واپس لوٹا اپنے گھر میں اور نہ سویا تو خام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت نصیب ہو گئی اور زیارت نصیب ہوئی تو آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے سبک تگین کے بیٹے اب ذرا گوھر کیجئے گا طالبات اس بات پر گوھر کریں کیا کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سبک تگین کے بیٹے تو نے میرے عالم کی قدر کر کے میرے لیے شفاعت کو اپنے لیے واجب کر لیا اب اس کے دل کے اندر یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے شفاعت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی یعنی کہ تین سوال اس کے نا دل کے اندر جو نا وہ جو نا ذہن کے اندر وہ گردش کرتے تھے خیال اس کو بہت بہت آتا تھا ایک تو وہ لوگ جو اس کو سوال کرتے تھے کہ یہ سبک تگین کا بیٹا ہے دوسرا یہ کہ یہ حدیث پاک کے اوپر کہل علماء ورسط علمیاء کی یہ حدیث علماء نے خود گھڑ رکھی اور تیسرا یہ کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی کے نہیں نصیب ہوگی کے نہیں اب جب خواہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انگلی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی قدر کر کے میری شفاعت کو اپنے لیے لازم کر لیا یہ اٹھا اب یہ جو علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے اور عقل صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ جملے فرمائے نہ تو یہ بڑا خوش ہوا جب اٹھا تو اس کو یقین آ گیا یقین آ گیا کہ میرا باپ سب اکتگین ہے اور عالم یہ جو حدیث پاک ہے اس کی سند بھی جو نہ مضبوط ہے جو اس کی سند صحیح ہے اور تیسرا کہ جو علیہ وسلم کی شفاعت بھی جو نہ میری شفاعت بھی ہو جائے گی اب تینوں چیزوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دے دی کس وجہ سے کہا تو نے میرے عالم کی قدر کی اور دیکھو ایک جملے کے اندر تینوں سوالوں کے جواب دے کے چلے گا یہ میرے حضور کی شان تھی اور یہ کسی نبی کو یہ مقام نہیں اللہ پاک نے اطاف فرمایا جو میرے آقا کو اللہ پاک نے مقام اطاف فرمایا پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں نوسی رت بر روب کہ میری نا روب سے مجھے روب اطا کیا گیا اور روب بھی ایسے تھا کہ روب بھی ایسے ہے کہ روب بھی آپ کو ایسے کہ آپ کو ایک سال کی مسافت تک یعنی کہ کوئی ایک سال تک کوئی سفر کرے اور سفر کر کے وہ جو نہ جائے کہاں کہیں کہیں بھی جائے وہ سفر کرتا رہے ایک سال تک سفر کرتا رہے تو وہ جی طرح فاصلہ تیہ کرے گا فاصلہ تیہ کرے گا اتنے فاصلے تک اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روب اطا کیا گیا تو اب اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جدید دور ہے اور اس دور کے اندر بھائی یہ بندہ سفر کرتا ہے تو ایک سال کے اندر تو پوری دنیا ہی گھوم لے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زمین پر روب دیا گیا روب دیا گیا میرے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دیکھیں کہ روب یہ ایسا تھا کہ مشرقی امینہ مقہ آپ کے اوپر آگے حملہ کرنے کی بھی کوشش کرتے تو ایسے مخبوط ہوتے کہ واپس بھاگتے واپس بھاگتے وہ کہ ایسے مخبوط ہوتے ایسا روب رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا تھا اور آپ کے سامنے آگے کوئی کھل کے کلام اس طرح کر نہیں سکتا تھا کوئی اگر آپ کا مخالف بھی ہوتا تھا اس طرح کا روب آپ کو عطا فرمایا گیا تھا یعنی کہ تھے آپ کریم شفیق تھے رحمت اللی العالمین تھے کسی کو پرجبر نہیں کرتے تھے سخت نہیں کرتے تھے لیکن ایک شان آپ کی تھی کہ آپ کے چہرے کو پر ایک اللہ کی طرف سے جلالت تھی کہ کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا تو اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا تھا پینا کی فرمایا کہ میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور یہ مالِ غنیمت پہلی امتوں کو دیکھے کہ پہلی امتیں جو تھی ان امتوں کے لئے جب وہ جہاد کرتے تھے تو وہ جو فتوحات سے جو مالِ غنیمت ملتا تھا سونہ چاندی جانور وغیرہ جو مال دولت ملتا تھا وہ مال دولت امتوں کے لئے حلال نہیں تھا امتوں کے لئے حلال نہیں تھا وہ اللہ پاک کا ایک عائدہ قانون تھا کہ وہ ایک میدان کے اندر رکھ دیا جاتا مال و دولت رکھ دیا جاتا آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا کے جلا کے راک کر دیتی آگ آ کے کھا جاتی تھی اس مالِ غنیمت کو یعنی وہ حرام تھا پہلی امتوں کے لئے لیکن میرے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ میری امت کی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ امت کے اوپر گرمت کا عالم ہے اس وقت گرمت کا عالم تھا صاحب اقرام پہ گرمت کا عالم تھا کہ اسلام کے اندر آئے ہوئے تھے نئے نئے صاحب اقرام نے اسلام قبول کیا ہوا تھا تو مشکلات کا سامنا تھا ان کو تو اس مشکلات کے سامنے کو جو نہ کرنے کے لئے رب کا نہ اتنی آسان ہی دینے کے لئے امت مسلمہ کے لئے مالِ غنیمت کو حلال کر دی اور آگے پھر فرمایا بریاقل صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوئلت لیال ارد مسجدن و تہورہ کہ میرے لئے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ساری زمین مسجد بنا دی گئی کہ اب اگر تم عبادت کرنا چاہو تو جس جگہ پہ بھی اب تم سفر کر کے جاؤ اگر تمہیں پاک اور خوشک جگہ بھی لے خوشک جگہ ہے اور پاک ہے پاک ہے تو وہاں پر تم اپنی نماز ادا کر سکتے ہو عبادت کر سکتے ہو لیکن اگر کسی جگہ کے اوپر گندگی بھی پڑی ہوئی ہے گندگی بھی پڑی ہوئی ہے اور وہ گندگی اگر پانی سے بہا کے دھو دی ہے اس کو صاف کر دیا ہے یا اللہ کی طرف سے بارش آئی ہے اور وہ بارش برسی ہے اور وہ بارش جو گندگی کو بہا کے لے گئی ہے اور وہ جگہ اب صاف ہو گئی ہے وہ گندگی بیہ گئی ہے اور پھر دھو پڑی گیا اور وہ جگہ خوشک ہو گئی ہے تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ جگہ بھی پاک ہے پھر وہ جگہ بھی پاک ہے اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں نماز بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ تمام زمین میرے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام زمین میرے لیے کیا بنا دی اللہ پاک نے مسجد بنا دی پاک کر دی کہ اب تم ہر جگہ پر جہاں بیٹھ کے جب خوشک جگہ تمہیں ملے پاک ملے خوشک ملے اس کے اوپر تم عبادت کر سکتے اور پھر فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کے لیے اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا کہ باقی جو نبی تھے وہ ہر ہر دور کے ایک عالم تھے ہر ایک نبی جو آیا اپنے اپنے دور کا عالم تھا لیکن حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر دی جا اپنے لئے رب کائنات نے کیا کہا کہ میں الحمدللہ رب العالمین ہوں میں رب ہوں کس کا عالمین کا اور میرے حضور کے لیے کیا فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے حضور رحمت ہیں سب کے لیے عالمین کے لیے رحمت ہے کن کن کے لیے رحمت ہے میرے حضور ہر عالم کے لیے یعنی کیڑے اور پیڑوں کے لیے مکوڑوں کے لیے جناحشرات کے لیے میرے حضور رحمت ہیں اور میرے حضور جانوروں کے لیے رحمت ہیں ہر ایک کے لیے میرے حضور رحمت ہے یہ رحمت کا گوشہ میرے حضور کا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے اور رحمت کی شاند دیکھیں کہ میرے حضور کی بارگاہ میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے سے واپس آ رہے اور جنگل میں پڑاؤ کیا جنگل میں پڑاؤ کیا تو آپ دیکھیں کہ جنگل کے اندر جگہ جگہ پہ کہیں چونٹیاں زیادہ ہوتی ہیں کسی طرح کا جناح محول ہوتا ہے تو وہ چونٹیاں تھی اس جگہ پر چونٹیاں تھی تو صاحب اکرام نے وہ جگہ صاف کی وہاں پر آرام کرنے کے لیے جگہ صاف کی اور جگہ صاف کر کے چونٹیوں کو جلا دیا چونٹیوں کے جو گھر تھا بستی تھی اس کو جلا دیا جب جلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کون ہے کہ جس نے ان چونٹیوں کو جلایا ہے ان چونٹیوں کو جلایا ہے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خود اس آگ کو بجھایا اور بجھا کے فرمایا کہ کون ہے جو چونٹیوں کو عذیت دینے والے یعنی کہ چونٹیوں کو بھی عذیت دینے سے روکا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت بنے اور پھر رحمت ایسے کہ سارے سابی مخلوقات کے جو نبی تھے کہ آپ کی بارگاہ میں جانور بھی آتی اور آکے شکایتیں کرتے تو میرے حضور ان کی شکایتوں کو بھی سنتے ان کی شکایتوں کو بھی سنتے ایک بھیڑی آیا اس کا بھیڑی کا ایک باب ہے جو حدیث پاک میں اس کو جلدہ درچ کیا مختلف طرح سے وہ حدیث پاک آئی کہ وہ بھیڑی آیا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آکے کہنے لگا آپ کے جو غلام ہیں یہ بکریاں چراتے ہیں یہ بکریاں ہماری غذاہ ہیں کبھی کبھی ہم بکریاں کو شکار کرتے ہیں اور بکریاں کے اوپر حملہ کرتے ہیں کوئی بکری تو پوچھ لیتے ہیں ہماری غذاہ ہم کھاتے ہیں اس کو لیکن یہ جو آپ کے غلام ہیں نہیں یہ بکریاں چھین کے لے جاتے ہیں ہمارے سے بیڑیاں اپنی زبان کے اندر زور سے کلام کر رہا ہے کہ یہ بکریاں چھین کے لے جاتے ہیں ہمارے سے مریاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ہاں بھئی بتاؤ کہ یہ بیڑیاں شکایت کر رہا ہے کہ تم ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے ہو جانوروں کو ان بیڑیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے ہو کہنے لگے صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری بکریوں کو جو نہ دبوجھ کے لے جاتے ہیں اور جو نہ بیڑیے کھاتے ہیں تو یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اپنے یہ ریوروں کو ایسے ہی ان کو کھلا دیں تو بیڑیا کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ کہہ رہے ہیں ہماری بکریوں کو دبوجھ کے لے جاتے ہیں وہ بیڑیا کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہماری خوراہ کے ہم نے تو پوری کرنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جاؤ جا کے سال میں ایک مکری لے جائے کرو ایک جانور لے جائے کرو یعنی کہ تمہارا حق وہ تم پورا کن لیا کرو یعنی کہ ہر ہر مخلوق کے لیے رحمت تھے میرے حضور ہر ایک مخلوق کے لیے رحمت تھے ایسی رحمت بنا کر بھیجا کہ تمام مخلوقات کے لیے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا اور پھر اشاد فرمائے وَخَتَمَ الْبِيَنِ کہ مجھے اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجا کہ میرے بعد نبیوں کا سلسلہ جنا منکتے ہو گیا اور فرمایا میجے خاتم النبی بنا کر بھیجا کہ آنا خاتم النبیین اللہ نبی عبادی کہ میں خاتم النبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ پاک نے مجھے اتنی شان عطا فرمائی جو پہلے نبیوں کو نہیں اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا وہ اللہ رب العالمین نے مجھے اتا فرمایا یعنی کہ سات فضیلتیں مجھے باقی نبیوں پہ زیادہ تھی یہ شان تھی میرے حضور کی دیکھو اتنی شانوں والے نبی ہمیں ملے اتنی شانوں والے نبی ملے ہمیں اور جو ان کی شان کو بلند کرے گا اللہ رب العالمین اس کی شان کو بلند کر دیں گے اس کی شان کو بلند کر دیں گے تو مجھے سامیات میرے حضور کی شان کو بلند کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشش کیا کرو اور شان کیسے بلند ہوگی ان کی اتباع کر کے ان کی اتباع کر کے اور اتباع کیسے کرنی ہے کہ جو جو حکامات میرے حضور نے ہمیں دیئے ہیں نا ہم انہوں حکامات کے اوپر ہم عمل کریں عمل کریں اور عمل کر کر کے ہم ان کی شان کو بلند کرتے چلے جائیں گے اللہ ہماری شان کو بلند کرتے چلے جائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع العالمین نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ